ایکسچینج فور میڈیا کیا جائے اور کیونکہ ہندی اور انگلیش کے لیے ایکسچینج فور میڈیا بڑا فورم ہے تمام ٹیلیویزن چینل جو انڈیا میں ہیں ان کو ہر سال ان کی رینکنگ کے حساب سے ایک بڑا ایوارڈ ایکسچینج فور میڈیا دیتا رہا ہے اور ساتھ میں ہندی اور ہندی اور انگلیش کے لیے بھی دیتا رہا ہے تو اردو پر ایک گفتگو ہو رہی تھی ان سے کسی میٹنگ میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی اردو پر بھی کچھ شروع کیا جائے تو انہوں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اردو کے لیے بھی کچھ کیا جائے اور ضرور کیا جائے اور انہوں نے پہلا جو ایڈیشن تھا اس کو پچھلے سال شروع کر دیا اور اس کا سلسلہ یہ ہے تو اب تمام حاضرین یہاں موجود ہیں ان کے موجودگی میں کئی سیشن صبح سے ہویا کئی موضوعات پر ڈسکشن ہوا اردو صحافت کے سلسلے میں یہ جو سیشن ہے یہ چکے تحسین دائدی صاحبہ ڈی ٹی وی سے وابستہ ہیں اور یہ کارپریٹ کی ایکسپورٹ ہیں اور ہمارے ساتھ تاریخ فریدی صاحب ہیں جو سلام ٹی وی جو دی میڈیا کر رہا ہے اس کے ایڈیٹر ہیں اور تو میں یہ جاننا چاہوں گا اور جو موضوع ہے اس کا وہ یہ کہ اردو جو ہے وہ اس میں وہ کارپریٹ میڈیا سے کیوں نہیں جھوڑ پا رہا ہے اردو کا جو کامرشل ایڈیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اردو کو اردو اخبارات یا اردو میڈیا کو جو ایڈس ملنے چاہیے جو جس طرح کی فنڈنگ ہونی چاہیے مختلف ذرائع سے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے تو سب سے پہلے میں شروعات کرنا چاہوں گا تحسین دائدی صاحبہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ مختصرا کہ اردو میڈیا کہاں پر لیک کرتا ہے کہ یہ اس کو کارپریٹ ایڈس نہیں مل پا رہے ہیں باقی بہت سارے ایڈس میں اردو میڈیا میں اردو اخبارات میں جو ایڈس دکھتے ہیں وہ بہت دوسرے طرح کے ایڈس ہوتے ہیں چھوٹے کاروباری ہیں ان کے ایڈس ہوتے ہیں کچھ انڈیویجولز کے ایڈس ہوتے ہیں تو آخر یہ کہاں کارپریٹ سے کیوں نہیں جوڑ پا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی ایکسچینج فور میڈیا گروپ کا سلمان خرشید صاحب کا کہ وہ آئے کیونکہ کئی بار آپ کا آنا اور اس سبجیکٹ سے جڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہیں سے میں شروع کروں گی آغاز ہو چکا ہے انجام تک لے جانا ہے تو اردو زبان آپ سب کو بھی پتا ہے بہت ہی پرانی زبان ہے اور میں ہمیشہ کہتی چلی ہوں کہ اسے کسی مذہب سے جوڑ کے نہ چلیں اردو زبان بہت خوبصورت اور شیرین زبان ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ ایک قوم اس زبان کو آگے لے جائے گی اور ہم نے دیکھا آزادی کے وقت اس زبان سے ہی سب سے زیادہ نعرے نکلے ہیں میں نے کچھ لکھا تھا ایک زبان پہ اس سے شروعات کروں گی اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں گی انقلاب کے جس نعرے سے ڈرا تھا انگلستان زبان اردو صحافت نے ہی دیا تھا وہ پہلا پیغام تو پہلا پیغام دے دیا آغاز ہو گیا کہاں پہ پریشانی آئیں پہلی چیز اردو زبان کو ایک قوم کے ساتھ جوڑ دیا گیا جبکہ یہ سب کی زبان ہے ہندوستان کی زبان ہے بھارت کی زبان ہے آپ جیسے بھی کہیں دوسری چیز جو آپ بات کر رہے تھے اردو اغبار اتنا پاپولر کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ شاہد صاحب نے کہا کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا بدلنا ہوگا اردو صحافت آج بھی زندہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج فورٹی انڈر فورٹی میں بالکل نئے صحافی آئیں گے ایوارڈ لیں گے لیکن کیا ہم ٹریڈیشنل سے موڈن فارم میں خود کو ٹرانس فارم کر پا رہے ہیں ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں روز نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں اغبار پرنٹ سے ہم ڈیجیٹل کی طرف کر رہے ہیں ٹیلی ویژن جو ہے وہ آج کل آن لائن ہو رہا ہے یوٹیوب چینلز ہو رہے ہیں تو ہم کیا اس میں مقابلہ پا رہے ہیں اور اور طرح سے جیسے انگلیش جرنلزم ہے ہندی جرنلزم ہے جبکہ مجھے پتا ہے ہندی جرنلزم میں بھی اس طرح کی پریشانی ہو رہی لیکن سب سے زیادہ پریشانی اردو صحافت میں ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم لکھ بہت اچھا سکتے ہیں انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ اس چیز کو مانیٹائز کرنا چاہیے اور جس طرح سے اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں لا کے آگے اُبھارنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمیں ایک اپنی ٹریڈیشنل سوچ سے بدلنا ہوگا اور اس کو روز اگر ہم نئے طریقے سے ڈیجیٹل کی طرف جا کے تالمیل بٹھائیں گے تب ہی ہم اس زبان کو اردو صحافت کو زندہ رکھ پائیں گے جیسا کہ میں نے کہا آغاز ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے سوائے سرکار کا کہتے رہنے سے کہ سرکار کیا کر رہی ہے کورپریٹس سرکار اور ہم لوگ کس طرح سے اس کی شروعات کریں سب سے پہلی شروعات یہ ہوگی کہ اب جو نئی نسل ہے اس کو ہم اردو زبان جیسے میں ہوں اگر میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اردو زبان اور اردو صحافت کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گی تو شاید وہ سمجھ ہی نہ پائیں ہم فورین لینگویج بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن اردو کی اہمیت نہیں سکھاتے تو پہلی شروعات یہ ہے دوسری یہ ہے کہ بزنس موڈل کیسے پرپیئر کیا جائے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے ہو رہا ہے سب کچھ اخبار بہت اچھا کانٹنٹ دے رہے ہیں اردو صحافت اگر دیکھا جائے تو شاید سب سے زیادہ مہنتی صحافی ہیں اس میں لیکن وہ مہنت اُبھر کے سامنے نہیں آ رہی سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں لا پا رہے ہیں اور اس کو ٹریڈیشنل کی بجائے نیو کنونشنل ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑنا ہے جس دن جوڑ دیا میرے خیال سے اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے اور اتنے لوگ ہیں ان سے سب سے میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ نئے آئیڈیاز ڈھونڈ کے لائیں اور اس کو ایسے کر دیں پبلک پلیٹ فارم پہ ڈیجیٹل پہ یوٹیوب پہ کہ ہر کوئی چلتے پھڑتے سن سکے کیونکہ آج کل اخبار کم لوگ پڑھتے ہیں تو اخبار بہت ضروری ہے لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ میں جی اسی سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا تاریخ فاریدی صاحب آپ الیکٹرونک میڈیا سے جڑے ہیں مختلف ٹی وی چینل سے وابستہ رہے اب اردو ٹی وی چینل ہے سلام ٹی وی اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح کی فنڈنگ ہونی چاہیے جس طرح کے ایڈورٹیزمنٹس آنے چاہیے ایڈورٹیزمنٹس سے جتنا ریبنو آنا چاہیے وہ آپ کہاں پاتے ہیں کہ وہ ریبنو سب سے پہلے میں ایک وضاعت کر دوں کہ ابھی ڈاکٹر نہیں بناوں میں تو صرف تاریخ فاریدی ہوں ابھی ڈاکٹر نہیں ہوں آپ کی موں میں گھیر شکر کی جاتی ڈاکٹر بن جاؤں رہا سوال اردو میڈیا کا اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کا تو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اگر میں اردو کی بات کروں اردو ٹیلیویجن کی بات کروں مجھے دو سال ہوئے سلام ٹی وی میں اور پیچھے دو سال میں ماروڈی ایٹل ہمدرد پتانجلی ایسے برینک بھی ہمارے پاس آئے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے پروگرامنگ کو چینج کیا جب تک آپ اردو جنرلزم کو مسلمانوں کی زبان کمیونٹی وائز بنا کر لے کر جائیں کے بازار میں آپ کو کورپیٹ نہیں ملیں گے آپ کو پہلے ایک نیشن وائز بننا ہوگا ہم کیوں یہ مان کر چلتے ہیں کہ مسلمانوں کا چینل ہے اردو نہیں ہمیں یہ سوچ پہلے بدلنی ہوگی کہ کوئی بھی اردو چینل مسلمانوں کا چینل نہیں ہے اگر پیچھے دو سال میں دیکھیں زی میں سلام میں تو بہت بڑے برینٹس آئیں ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے یہ سچ ہے لیکن اکثر اخبارات کے ہم بات کریں یا ٹی وی چینلز میں بھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ دو چار پی جیسے ضرور ہوتے ہیں جس میں کبھی قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے کبھی احادیث نظر آتی ہیں تو مذہبی صحافت ایک طرح سے اس کو ہم اگر ہم ٹرمنالوجی یوز کریں تو وہ نظر آتی ہے تو پھر یہ دعویٰ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ اردو سیکولر دوبان ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو پڑھنے میں تب دقت ہوگی جو غیر مسلم حضرات اردو جانتے ہیں لیکن پرینٹ میں اور الیکٹرونی کے فرق ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا میں ٹی وی چینلز پہ بہت سارے رمضان میں سپیشل پروگرام چلتے ہیں رمضان میں ہوتے ہیں صبح میں بہت سارے سپیشل پروگرام چلتے ہیں قرآن کی تفسیر نیوز چینل پر چلتے ہیں بلکل ہو دیئے میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان کے پروگرام سو تھے ہیں رام نومی کے بھی ہوتے ہیں نورادو کے بھی ہوتے ہیں تو اس کا ایک بیلنس بنا کر رکھا جائے بلکل ہم بنا کر رکھتے ہیں اردو چینل میں آپ رام نومی کے پروگرام دیتے ہیں اس طرح سے جیسے بلکل دیتے ہیں ابھی آپ کو تاجیوبہ کا سن کر کہ جب رام مندیر کا جب ابھی ہوا جنورٹی میں تو ہمیں سب کے رام پروگرام کا سیریز چلائے تھا آپ کو اپنے آپ کو ایلینیت نہیں کرنا ہے آپ کو نیشن وہ ایسا کا بننا ہے تو اردو کو مسلمانوں کی زبان نہیں بنانی ہے یہ ہندوستان کی زبان ایک تہذیب ہے کورپیر تبائیں گے جب آپ کہیں گے کہ ہم سب کی زبان ہیں یہ بہت درہ فرق ہم کے سواج نہ ہوگا یہ دیکھیں میں اس کا حامی ہوں کہ اردو سب کی زبان ہے بار بار یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اردو سیکلر زبان ہے لیکن جب اخبار اور میڈیا کے سطح پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی اخبارات میں کئی ایسے پیجر نظر آتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ وہ اس قاری کے لیے نہیں ہے جو جس کو ہم وہ ایک مخصوص قاری کے لیے ہے تو پھر وہاں پر ہم اس کو سیکلر نہیں رہنے دیتے ہیں اخبار ڈیفرنٹ جنگو اردو پڑھنے ہی آتی وہی پڑھیں گے لیکن آپ نے ایک ٹرینڈ ضرور شروع کیا ہے لیکن اکثر اردو ٹی وی چینلز میں جو جو مالکان ہیں وہ بھی جب رمضان آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ رمضان پر سپیشل پروگرام جانا چاہیے صبح میں سہری کا پروگرام جانا چاہیے نیوز چینل پر یہ پروگرام سیسے جاتے ہیں دیکھیں مالکان مالکان کا میں نہیں جانتا لیکن ایز این ایڈیٹر میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ اگر رمضان کے پروگرام میں کرتا ہوں تو میں رام نومی کے بھی کرتا ہوں میں نوڑاتروں کے بھی کرتا ہوں اور اسی لئے کوارپیٹ ہمارے ساتھ جھوڑتے ہیں اردو اخبار میں دیکھتا تھا کہ پڑھنے والے وہی ہیں ٹیلیویزن دیکھنے میں اسی کوئی زبان نہیں ہے ابھیسلی ٹیلیویزن کی کوئی زبان نہیں ہے ٹیلیویزن سب کے لیے ہے اردو پڑھنے والے اردو جو اسکرپٹ سے واقف ہے وہی اردو پڑھیں گے تو یقینی طور پر اردو اسکرپٹ سے جو اردو رسم الخط سے واقفیت کم لوگوں کی ہے اور وہ رفتہ رفتہ وہ گھٹی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ٹیلیویزن چینل جو اردو کے ہیں ان میں وہ گروتھ نظر وہ فروغ نظر نہیں آ رہا ہے میں نے کہا ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے ہم جب تک اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے اپنی استعداد نہیں سمجھیں گے ہمارے پاس کورپٹ نہیں ہے میں اس کی وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیونکہ کورپٹ سے جڑی یہ کہتے ہیں کہ مانگنا نہیں آتا ہے اردو جو صحافی ہیں یا اردو جو میڈیا حسد ہیں کہ وہ کورپٹ کے پاس جانا کیسے ہے یہ تمید شاید نہیں میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اردو زبن خسارے میں ہیں خسارے میں کیوں ہیں کیونکہ اے وہ ملک کی زبان نہیں ہے عام لوگوں کی زبان نہیں ہے اسے ایک قوم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے پہلے وہ ہٹایا جائے دوسری چیز میں نے دیکھا ہے کہ جو اردو صحافت کرتے ہیں ان کو مارکٹنگ نہیں آتی ہے اگر ان کو میں ایک میٹنگ لے رہی تھی لکھنو میں اور میں چاہ رہی تھی کہ کچھ اردو نیوز پیپرز کو ایڈورٹیزمنٹ دے دیے جائیں میں ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے جواب نہیں دے رہے تھے اور میٹنگ نہیں کی جبکہ ایک اچھا خاصا بجٹ لے کے گئی تھی اور لکھنو میں تھی پریس کانفرنس تو میرا ارادہ تھا کہ کچھ کرنا چاہیے اردو صحافیوں کے لیے بھی اردو صحافت کے لیے تو ایک ایک جو تمیز تہذیب اردو زبان سے جڑی ہے میرے خیال سے جو صحافی اردو کے ہوتے ہیں وہ اس تمیز تہذیب کے دائرے میں رہنے کی وجہ سے وہ مارکٹنگ سکلز کو نہیں ایڈاپٹ کر پاتے ہیں اور کبھی کھل کے مانگ نہیں پائے آج تک جو میرا اپنا تجربہ ہے تو ہمیں کچھ اور نئے انداز میں نئے طریقے سے آگے آنا ہوگا اور چاہے وہ اخبار ہو یا نیوز چینل ہو یا ویب سائٹ ہو ان کے صحافیوں کو یہ ٹریننگ بھی دینی پڑے گی کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں جب تک آپ بولیں گے نہیں ملے گا نہیں جب تک ہم بولیں گے نہیں ملے گا نہیں اور اس کے علاوہ اپنے کنٹنٹ کو ہمیں سیکلور کنٹنٹ بنانا پڑے گا ہمیں کنٹنٹ کو میں مذہبیت کا جو انصور ہے اس کو دور رکھنا پڑے گا اور ایک ٹیلیویزن چینل کے اگر ہم بات کریں یا اخبارات کے بات کریں اخبارات میں تو خیر ایک مجبوری یہ ہے کہ وہ جو رسم الخط سے واقف ہے وہ ہی پڑھ پاتے ہیں لیکن ٹیلیویزن کی زبان سب کی زبان ہے اردو زبان اور ہندو زبان میں کوئی ایسا گرامیٹیکلی فرق نہیں ہے تو خاص طور سے جو الیکٹرونک میڈیا کے لوگ ہیں جو صحافی ہیں اور جو ایڈیٹرز ہیں جو مارکٹنگ کے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کنٹنٹ کو کے لیویل پر ایسا کنٹنٹ پیش کریں کہ جیسا تاریخ فریدی صاحب نے کہا کہ یہ تمام مذاہب کی چیزوں کو اردو چینل پر برابر اور ایکول طریقے سے پیش کرتے ہیں ہر موقع پر ہر چیز کو چاہے وہ پروتے باہر ہو تمام مذاہب کا اس کو اسی طرح سے پیش کرتے ہیں ان موقعوں پر پیش کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی طرح کا عوام سے کوئی ریاکشن یا کچھ ایسا اگر آپ رامنامی کے پروگرام دیتے ہیں چونکہ اس سے اندازہ لگے گا کہ عوام اس کو کیسے لے رہی ہے کہ اردو چینل پر رامنامی کے پروگرام دیکھ کر یا اور کچھ اس طرح کے پروگرام دیکھ کر دیکھیں چیلنجز بہت ہیں مختصران ہم جاننا چاہے ہیں چیلنجز بہت ہیں جیسا آپ نے کہا ٹرول ہوتے ہیں ہم شکایتیں آتی ہیں لیکن آپ کو اپنی پیش مضبوط رکھنی ہو یہاں سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امیم افضل صاحب ہیں اختر الواسع صاحب ہیں شاہی صاحب ہیں یہ لوگ سیاست دان ہیں یا سیاست نہیں لوگا تعلق رہا ہے تو یہ لوگ سیاست کی بات کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ لوگ صحافی بھی رہے ہیں ظاہر سی بات ہے صحافت کا دور بہت بدلہ ہے خاص طور سے اردو اور پچھے دس پندرہ سالوں میں جو صحافت بدلی ہے اس میں اردو کیلئے چیلنجز ہیں مگر اسے مواقع بھی بہت ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا کہ آپ کو اگر نیشن وائز بننا ہے تو آپ کو سیکلر بننا پڑے گا لیکن سیکلر has nothing to do with religion میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سیکلرزم کا مطلب religion نہیں ہے میں صرف مانتا ہوں سیکلرزم اس کو کہتے ہیں کہ آپ سرک پہ جا رہے ہیں آپ کے سامنے سے ایک ایمبولنس گزرتی ہے without knowing their gender caste, creed, religion آپ کے دل سے دعا نکلتے ہیں کہ اس کو شفا دے یہ سیکلرزم ہے ہم نے ہندوستان میں سیکلرزم کو religion سے جوڑ دیا ہے افسوس اسی بات کا ہے اور جب بھی ہم سیکلرزم کی بات کرتے ہیں اچھا ہی اگر مسلمان ہیں اگر یہ ہندو گیخ میں بات کرتا ہے تو سیکلر ہے ایک ہندو اگر مسلمان گیخ میں بات کرتا ہے تو وہ سیکلر ہے نہیں religion has nothing to do with سیکلرزم تو جب اردو صحافت کے ہم بات کرتے ہیں اور ابھی آج کے دور کے ہم بات کرتے ہیں جیسا تحسین نے بتایا کہ ہم کو اپنے صحافیوں کو مارکٹنگ سے جوڑنا پڑے گا تو وہ tough ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیسی خبریں دیکھی جاتی ہیں کیسی خبروں کو لوگ پسند کرتے ہیں کیسا reaction دیتے ہیں اگر آپ کی تنقید ہوئی مطلب آپ کامیاب ہیں اگر میں نے رام temple پہ اگر میں نے سیریز جلایا ہے سب کے رام اور اگر میری بہت تنقید ہوئی تو میں مانکے چلتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا اگر میں رام نومی پہ پر پروگرام کرتا ہوں اگر میں نوراتر پہ پروگرام کرتا ہوں ایک اردو چینل پہ اور اگر میری تنقید ہوتی ہے تو میں مانکے چلتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں تو اگر میں فخر کے ساتھ اگر میں رمضان پہ پروگرام چلا سکتا ہوں تو میں رام نومی پہ بھی چلا ہوں گا مجھے کون روکے گا یہ میری call ہے کہ میں as an editor میں کیا وہ show چلانا چاہتا ہوں نہیں چلانا چاہتا ہوں تو یہ ہمیں ایک platform تیار کرنا ہوگا رہا سوال marketing کا تو آپ کو وقت ضرور لگے گا میں نے بھی اپنے ہاں ایک team بنائی ہے sales کی marketing کی جو سلام ٹی وی کو سلام ٹی وی zی میڈیا کا ایک entity ہے اس کو جا کر بیچتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اردو مسلم channel ہے جیسے یہ آپ نے اردو چینل کو مسلم channel بنا دیا corporate آپ کے چھٹ جائیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اردو چینل کو اردو ہی رکھنا ہے اس کو مسلمان اقلیت minority کا چینل نہیں بنانا ہے یقینی طور پر پرسپشن بنا ہوا ہے اردو کے لے کر اس کو ہٹانے کی اس کو توڑنے کی یہ علمیہ ہے ہمارے یہ علمیہ ہے آپ کی یہ کوشش آپ کی یہ کوشش مجھے لگتا ہے کامیاب ہونی چاہیے اور ہوگی بھی امید ہے مجھے اور جیسا کہ تحسین دیدی صاحبہ نے کہا کہ جو اردو چینل کے لوگ ہیں ان کے اندر مارکیٹنگ سکل شاید کم ہے اس لئے وہ کارپوریٹ سے جوڑ نہیں پاتے اور تمام کوششوں کے باوجود وہ کارپوریٹ سے جوڑنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اسے سکل کو ڈیبلپ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ طریق فریدی صاحب نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیم بنائی ہے جو کوشش کر رہی اور ان کو بہت سارے کارپوریٹس کے ایڈز بھی آ رہے ہیں اسی طرح سے تمام اردو میڈیا کے اخبارات اردو سے جوڑے اخبارات اور جو الیکٹرونک میڈیا یعنی تیوی چینلز ہیں اردو کے جو ڈیجیٹل پریٹ فارمز ہیں وہ بھی اس طرح سے مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیم بنائیں جو کارپوریٹس سے اپنے آپ کو کوارڈینیٹ بہتر طریقے سے کر سکیں اور کنٹنٹ کے لیویل پر وہ اگر جیسا کہ تاریخ فریدی صاحب نے کہا کہ سیکولر کنٹنٹ پیش کر سکیں تو یقینی طور پر ایک بڑا طبقہ بڑی تعداد لوگوں کی جوڑے گی اس سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا چونکہ آپ نے اپنے خیالات رکھے تینکیو سو مچ تینکیو